اپنی روحانیتِ ادبارنل اپنی علمیتِ ادبارنل جبو چان جدھے چان جشوے لے چان جلوہ قریب فرما سکتے انت میں ایک چھوٹی بات اور عرض کر جاما اللہ نے فرمایا لا تقولو لمن یقتلو فی شبیل اللہ اموات اے جڑے میری راتیں جانا دے دیں انہوں نے مردانا کیا جے جڑے میری راتیں جان دے دیں انہوں نے مردانا کیا جے یا اللہ کیوں بل احیان فرمایا اس واسطے کیوں زندہ نے تو شعوری نہیں نہ رکھتا کہ انہوں نے یہ زندگی انہوں سمجھ سکیں حضرات توجہ فرمانا او بندہ جری پچھلی زندگی فرسکو فجور دے اندر گزری ہوئے گناہ ماں دے اندر گزری ہوئے بدعمالیاں دے اندر گزری ہوئے جتو اللہ دی راتیں اپنی جان نسار کردے ہوئے گا نا پھر اللہ کی فرمان دے اللہ فرمان دے زمین تے خوندہ کترہ بادو ڈک دے جنت وچ محل پہلے بھی دے تے جس وقت تلوار لگ دیئے یا گولی لگ دیئے نہ تلوار دا درد نہ گولی دی درد یا اللہ کیا ہوں فرمایا دیدار جو میرا کر رہا ہوں دے پھر تیسرا درجہ کیے فرمایا مردہ نہیں کی نہیں ہوں دا کچھ ہی کہہ دے ہو مردہ نہیں یا رو صرف اللہ دی راتیں جان دے انہوں تے اے مقام ملے کہ انہوں سی مردہ نہیں کہیں دے جو مردہ کبھی ہے تے قرآن دا انکار کرانگے اور دارہ اس نام تو خارج ہو جا مانگے تے یار جے اے ہو جے آپ بندہ جنہی پیچھلی زندگی گناہ ماندے ویچھ قدری ہوئے جنہوں اللہ دی راتیں جان دے ویچھے اسے انہوں مردہ نہیں کہہ دھگ دے تے فرقور امام الانبیہ جنہا ساری زندگی نبی رب دے دین دا ہو کا دین دا ہائے 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 نمال دے وہ کیوں مرشک دائے میں دی ایک مثال اور دے دینا مردہ تے کافر بھی نہیں نبی تے بڑی دور دیگل مردہ تے بولو کبر بھی تے کافر بھی زندہ ہے عذابِ کبر ہے ہے نا لتن کاؤں سڑاؤن ہے نا دیکھو قرآن کی اعلان پیا کر دے کہ جس وقت قومِ نو پانی مچہ غرق ہوئی دیکھو یا اگرے کو قرآن اعلان پیا کر دے کہ اصلا پہ انہوں پانی مچہ غرق کر دیتا تے غرق ہو گئے تے کی ہو گیا مر گئے مک گئے ختم بس ختم ہو گئے نے مر گئے نے پھر قرآن کہندہ بھا ادخلون آرہا پھر اسی انہوں آگوچ داخل کران گئے بھئی مر جو گیا ہے تے ہونو فائدہ آگا چپاندہ انہوں کی پتہ لگنا کہ آگے پانی ہے ٹھنڈے گرمی ہے سکتی ہے سزائے لترے ڈھانگے ساپے ملاپے بچھوئے انہوں کی پتہ لگیا جی تو مر جو گیا ملوم ہویا مردہ کبر بچ کافر بھی نہیں بخاری شیدی حدیث بھی یہ نا کہ جنگِ بدر تو بات نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیابا پھڑو اینا کافرانو تے چلو ایس گڑے بچھو سٹو سیابا کئی سونے نا مسلح کریے فرمایا نہیں اے انسانی جسم دی تظلیل ہے لہذا انہوں ایک گڑے دے اندر دب دیو جسے سارے کافرانو سیابا نے لطوں پھڑ پھڑ ترہ اترہ ہو گئے گڑے بچھو سٹویا تھا امام اللنبیہ اس گڑے دے کنارے کھڑے ہو گئے فرمایا یا راسل کفار اے کفر دیو سرو سناو میرے رب نے میرے عزت دیتی کہ نہ دیتی تو یہ زلیل ہوئے کہ نہ ہوئے میں نے رب نے فتح عطا فرمائی تو انہوں اللہ نے زلیل و خار کی تا شکست نہ لہم کنار کی تا عمر فروکیازم حرض کر دیو آقا یہ تے مر گئے نے جنہوں تسی پہ خطاب کر دیو تے مردے تے سن دے ہی نہیں حضور نے فرمایا عمر جنہوں توں پہ سننے نا وہ نہیں ہے میری گھروں سن دینے پہ مردہ تے کافر بھی نہیں تو نبی پاک دے بارک اللہ کرنے اہمینی میرے اللہ حضرت فرما گئے میرے اللہ حضرت تصیم و برکت مجدد دیو ملت الحاج پیر مولانا محمد احمد رضا رحمت اللہ تعالی آسان آلیہ بریل شیف کیا خوب فرما گئے آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے ماشر اللہ جڑے پڑھ دیو پہ چھنگا پڑھ دیو پہ جڑے نہیں پہ پڑھ دے تے بالکل قومیں موزات رہی بیٹھے ہو پڑھ لو نبی پاک دی نا توں دی اٹا بخیل بانے کے نا بیاغ کرو مل کے درہ کہلو میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے واللہ مرن میرے نبی پاک دے دشمن میرا نبی زندہ بولو میرا نبی مر گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم زہری طورتے تھے نبی پاک بھی موجود نہیں زہری طورتے تھے شہابہ بھی موجود نہیں پھر بندہ کی در والل رجوع کریں جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْ قُمْ اسْمَانَ اللَّ پھر اُن اول رجوع کرو جڑھے تو آڑے ویچوں اُلُو الْأَمْر نے اُلُو الْأَمْر کون نے اے یارو جڑھے مجتہِ دین نے فقہا فقی جڑھے قرآن و حدیث دی روشنی وچ مسائل استمباد کردے نے جڑھے سنو فقی مسائل جندر ساڑی رہنمائی فرما دے نے انہوں کیا جاندہ ہے مجتہِ دین فقہا انہوں کیون شامل نے اُلُو الْأَمْر کون نے امامِ آزم ابو علیف علی الرحمہ اُلُو الْأَمْر نے امامِ شافعی علی الرحمہ اُلُو الْأَمْر نے امامِ مالک اُلُو الْأَمْر نے امامِ احمد بن حنبل اُلُو الْأَمْر نے امامِ زفر اُلُو الْأَمْر نے جتنے بھی فقہ آرے مجتہدین نے ایک علو العمر دے اندر داخل ہو رہے ہیں اور علو العمر دی شان کیے مجتہد دی شان کیے کہ اگر قرآن و حدیث دی روشنے میں جو شئی مسئلہ استنباد کر لوے گا نا اللہ انہوں ڈبل سواب عطا فرمائے گا جب مجتہد کنہ غلطی ہو جاوے گی گناہ پھر بھی نہیں سنگل سواب پھر بھی نہ بتا روے گا اے مجتہد دی شان ہے اے مجتہد دی وہ بولو تو شیی شان ہے مقام ہے کہ غلطی بھی ہو جاوے نا تو گناہ پھر بھی نہیں سنگل سواب پھر بھی ملے گا ہن قرآن تے کہند ہے پیاجی طلاقہ دو پھر جو بی بی نو رکھنا چاہیں تیزری دے دے نہ رکھنا چاہیں رکھنا چاہیں تے رجوع کر لے نہ رکھنا چاہیں تے تیزری دے اچھے طریقے نل فارق کر دے ہن اگر دوبارہ رجوع کرنے تے فرقی میں کرنے ہن سنو ضرورت پوے کی علوالعمر دی ہن سنو ضرورت پوے کی فقی دی ہن سنو ضرورت پوے کی مجتحد دی پھر اس کی کرنگے اپنا او مسئلہ کسے کاغذ تے لکھاں گے تے جڑا اللہ کے دندر مفتی یہ اسیودی بار کا چاہز رو جا مانگے کہ مفتی ساہ میر بانی فرماؤ اے مسئلہ در پیشے تے سنو اندی توں حقیقت توں مستفیض فرماؤ کی مسئلہ جی جی میں اپنی بی بی نو طلاق دے بیٹھا ماں تے دوبارہ میں رجوع کرنا چاہنا تے ادھا طریقہ کی یہ ان قرآن بیان تے کر دے پیا لیکن مزاہت نہیں ملدی پہنی لا رت بن و لا یاب سن اللہ فی کتاب مبین مسئلہ دے ہیں پر ساڑے اندر اینا اقل نہیں اینا شعور نہیں اسی اینا علم نہیں رکھ دے کیسے قرآن کریم دے مجھوے مسئلہ سمجھے سکیے پھر اسی کی کرانگے اسی مفتی صاحب کو چلے جاواد کہ حضرت جی مسئلہ کلیئر کرو ان پچھن گے ہاں بھئی دش کنیاں طلاق ہیں دی ان طلاق تین قسم دیئے پہلی طلاق انہوں کیا جاند ہے طلاق رجعی دوسری طلاق انہوں کیا جاند ہے طلاق بائنا اور تیسری طلاق انہوں کیا جاند ہے طلاق مغلزہ مرد انہوں تین طلاق ہیں دا حق ہے کیونکہ اللہ پاک نے عورتان تے مرد انہوں حاکم بنایا ہے اس واسطے طلاق دا حق اللہ پاک نے مرد انہوں دیتے ہیں ہاں عورت انہوں طلاق دا حق نہیں عورت خلا کر سکتے ہیں ہون جس وقت مفتی صاحب نے پوچھنے ہیں نا طلاق انہوں تینے نے طلاق رجعی بائنا اور مغلزہ طلاق رجعی کنوں کیا جاند ہے پہلی طلاق انہوں اگر مرد اپنی عورت انہوں ایک طلاق دے ہوئے نا انہوں کی کیا جا گیا طلاق رجعی رجعی دا مانے رجوع کرنا مطلب کہ بندے نے اپنی بیوی نو ایک طلاق دے دیتی پھر خیال آیا اخو ایک گل یاد رکھی آجے حلال کمہ وچوں سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام نو نفرت طلاق دوشی حلال کمہ وچوں مرد حق ہے لیکن سب تو زیادہ نفرت نبی پاک علیہ السلام نو نفرت طلاق تو فرمائی بہرحال ہن رجعی دا مطلب ہن دا رجوع کرنا ایک بندہ اپنی بیوی نو ایک طلاق دے دینا تے ہن او آپس وچے رجوع کرسک دینا ہن دے وچے نکاہ دی ضرورت نہیں حق میرد دی ضرورت نہیں اور بھی کوئی شرط نہیں خیال آجندہ یار بچے نے انہوں دا مستقبل تباہ ہو برباد ہو جائے گا لہٰذا سانو ان کچھے رہنا چاہید ہے پھر کیے چلو بھائی ٹھیک ان کچھے ہو جاؤ جاؤ اللہ دی اس پر اگر ان خیال کر رہا جائے لیکن خیال روے کہ مرد نے اپنا ایک حق کے جڑا وہ استعمال کر لیا ہے ان پوری زندگی اگر وہ اپنی بیوی نو دوسری طلاق دے وے گا اے نہیں ہو گا کہ یہ پہلی ہے نہیں وہ دوسری طلاق ہوئے گی کیونکہ ایک حق کو استعمال کر چکے ہے وہ طلاق رجائی والا حق کو انہیں استعمال کر لیا ہے ہن جی تو دوسری وی طلاق دے وے گا تے انہوں پہلی طلاق نہیں بلکہ وہ طلاق بائنہ ہوئے گی بائن دابانہ ہندہ ہے جدا جدا کرنا ہن جس لئے مرد اپنی بیوی نو دوسری طلاق دے وے گا تے پھرکہ نہ دونہ نو جدا جدا کر دیتا جائے گا ایک چھت تھلے رہ سک دے نہیں ایک دوجہ کلو نفع حاصل کر سک دے نہیں ہن وہ ہاتھ دیکھا گئے بھئی انہوں وکھریاں وکھریاں کر دیو جدا جدا کر دیو پھر خیال ہم دے گلتی کر بیٹھے ہیں یہ تے بچیاں دا مستقبل تباہ ہو برباد ہو جائے گا رلنا چاہنے ہیں کی کرنا پاوے گا او دے وچ آ کے پھر صرف اور صرف نکاح پڑھایا جائے گا حق مہر دی بھی ضرورت نہیں گواہان دی بھی ضرورت نہیں صرف نکاح پڑھا دیتا جائے پھر اس تباہ دھوکمے ہوئے کہ ٹھیک ہے بھئی ان تُسی میاں بھی بھی اکٹھے رہ سک دیو لیکن یاد روے ہن بندے کل پوری زندگی میں چھ صرف ایک طلاق دا حق باقی ہے ہن او دو طلاقہ دا حق استعمال کر چکے ہیں او پوری زندگی جدوں میں اپنی بی بھی نو طلاق دےوے گا او پہلی طلاق تصور نہیں کیتا جائے گا بلکہ او آخری اور تیسری طلاق ہو بے گی اور او کیا جند ہے طلاق مغلزہ ہن میاں بی بھی دی چھٹی ہن او میاں بی بھی نہیں ہن او بی بھی تے خامد نہیں او او دے واسطے غیر محرم ہو گئی او او دے واسطے غیر محرم ہو گیا ہن او آپس پچھ رشتہ ختم ہن طلاق مغلزہ ہو گئی اگر دوبارہ ملنا چاہم تو پھر عورت پہلے اپنی عدد پوری کرے پھر غیر مردن شادی کرے اور پھر او مرد او دنال مباشرت کرے پھر اپنی مرزن انو طلاق دےوے پھر عورت عدد پوری کرے اے پروسس میں جو گدرے گی اے کام از کم کام از کم اے ست اٹھ میندہ عرصہ بندہ ہے اے نا وقت عدد پوری کرے پہلے خامدی طلاق دیوی دوسرے خامدی طلاق دیوی پھر پہلے مردن شادی کرسک دیئے سو ادر کوئی ایسا حل نہیں کہ او اپنی پہلے جلد جلد مرزی ہوتا پہلا او دنالو نکاح کرسکے ہون اچھی اس مسئلے نو جو تو سمجھنے نا تے پھر سانو اکتدا اکتدا کرنی پوے گی مجد حددی مطلب سانو مقلد بننا پوے گا سانو مقلد بننا پوے گا سانو تکلید کرنی پوے گی جنہی دیر تک تکلید نہ کرانگے انہی دیر تک شریعت نو سمجھ سکتے ہی نہیں بلکہ میں نے تیک میسے حضور خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی نے آپ ایک بڑی مضبوطی دلیل پیش کردے سن تکلید تھے انشاءاللہ یہ میں سٹیپ بے سٹیپ پیش پاس سے تو انہوں لیا آمان گا کیونکہ آج انہ لوکہ نے امام آزم ابوانی فانم مان لیا جنہ دا تعلق ہی کوئی نہیں تے سنیوں امام آزم تو آڈے نے اگر تو امام آزم دی کاوش دو امام آزم علیہ رحمہ دی محنتوں امام آزم علیہ رحمہ دے مرتبے دے مقام تو واقف ہندہ نا تے تو انہاں دا نا سن کے انجھے چپ کر کے بیٹھا نہ رہی دا بلکہ تو سبحان اللہ انہاں تے انہوں پتہ ہی نہیں ہے امام آزم کون ہے واقفیت ہی نہیں ہے امام آزم دے متعلق تُو جان دے ہی نہیں کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کس شخصیت آنا بے امام آزم کس مرد درویشت آنا میں امام آزم کس بدل حریت آنا میں کہنو پتہ ہی نہیں ہے امام آزم دے شان کی توجہ درات فرمانا خدا دی کا سمجھے امام آزم نہ ہوندے تینوہ جو شریعت مرتبہ دی سمجھی نہ ہوندے ایتی شان بن امام آزم حضرت نمان بن شابت ابو حنیف علیہ رحمہ دا کہ جنہ نے بس جہاں گیردیاں اکھاں پا کے نبی پاک نے شریعت دی حفاظت فرمائی جنہ جہلا میں بچے رہ کے شریعت مصطفان منکسی رہو انتو بچایا جنہ تکلیفت سعوبتہ پر داست کر کے اس شریعت مرتحرہ دی حرمت رہو پمان رہو انتو بچایا عارف ہی نہیں ہے تیرے سنیاں تو جان دی نہیں کہ اہل سنت و جماعت دا امام آزم ابو نے فضل ریلیشن کیے تعلق کیے رابطہ کیے وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْ قُمْ میرے امام آزم ابو نے فضل قرآن ذکر پیا کردائے آئے کوئی مائیدہ لال اُلُو الْأَمْرِ دے بچوں کوئی امام آزم ابو نے فانو کٹ کے تبخائے جہ امام نہ ہوندہ آج شریعتِ مصطفیٰ دی سمجھنا ہوندی ایک امام کربلاب جسی اگر اوہ امام موٹھے قربانی نہ دیندہ تو آج دینِ مصطفیٰ ندر نہ ہوندہ تیرے اے امام ابو حنیفہ جہاں گیندیاں اکھاں میں چل اکھاں پا کے شریعتِ مصطفیٰ دی حفاظت نہ کردہ تیرے آج دینِ شریعتِ مطحرہ ندر نہ اس باستے جانو سمجھو کہ امامِ آزم ابو حنیف علی رحمہ کون نہیں ائلو العمر دی لسٹ وچ کون کون آ رہے ہیں میں آخری بات ارز کر کے بات اپنی ختم کرنا وقت ہو گیا ہے ارز کر رہے ہیں ارزا کبلہ خطیب الاسلام دا ذکر ہویا سا اور وہ بھی اپنے وقت دے امام سا نعرہِ تقریب نعرہِ رسال نعرہِ تحقیب نعرہِ حادری حسن کے احقالِ سنت و عجبار خطیب الاسلام سنیوں کے باقشاہ شبیر شاہ شبیر شاہ احدِ نفس شراط المستقیم یا اللہ من اسی دیراتے چلا کیلے سدارہ شراط اللزینہ انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوکاں دیراتے چلا جنہاں تیترہ انعام ہو گیا کیا ہوں غیر المغدوب علیہم الادالین انہاں تلہوہ جنہیں مرانے زلالت والے نے گمراہی والے نے اندھیرے والے نے انعامی آفتہ لوگ کہنے قرآن اعلان کر رہے ہیں انعام اللہ علیہم من النبیین والشدیقین والشہدہ والصالحین محاصلہ قلائق رفیقہ مطلب کہ بندہ نماز وشکی پیاندہ ہے یا اللہ میں نو نبیوں دیراتے چلا یا اللہ میں نو صدیقہ دیراتے چلا یا اللہ میں نو شہدہ دیراتے چلا یا اللہ میں نو جڑے اوونیاں دیراتے چلا تے بھوڑ تقرید کی نوان دے ہو مطلب نماز میں چاہتے بھوڑ کہ اللہ دیراتے چلا یا اللہ انہا لوکہ دیراتے چلا تجد السلام پھر نئی تقلید کو ضروری ہے اس نے ہڑی منافقہ دور کے نہیں ہو ساکتی یہ تقلید ہی دعا کر دے نا یہ یادنا یا اللہ میں نو مقلط بنا ہائے 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 یاد رکھو عزیزہ نے مہدرم اینا دی تقلید شعبت اینا دی اینا دینا یاری اینا دینا تعلق شعبت ای شعبت ای سالے تورا سالے نبی شعبت ای سالے تورا سالے نبی اور شعبت ای تالے تورا تالے نبی سالے کیا خوب چالے جناب والا مولانا روم بھرما گئے ہر کے خواہد ہر کے خواہد ہر کے خواہد ہم نشیلی بہا خدا ہر کے خواہد ہر کے خواہد ہر کے خواہد ہم نشیلی بہا خدا پہ نشیلی 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 موسیقی 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 موسیقی